کی جیت ہوگی انشاءاللہ یہ جیت پہ روزگار بچوں کی جیت ہوگی انشاءاللہ یہ جیت اٹک کے غریب عوام کی جیت ہوگی انشاءاللہ آپ سب نے میجر تار صادق بن کر دور ٹو دور گھر ٹو گھر جانا ہے اپنے آپ کو کامیاب کرنا ہے میں آپ کو زمانت دیتا ہوں کہ انشاءاللہ کامیابی کے بعد حکومت بننے کے بعد اگلے پانچ سال اگلے پانچ سال انشاءاللہ یہ پاکستان کی تاریخ اٹک کی تاریخ کیا سنیری ترین دہر ہوگا انشاءاللہ ہم نے اٹک کے اندر آپ کیونکہ اٹک کے شہری ہیں میں صرف اٹک کی بات کروں گا جہاں آپ کے لئے یونیورسٹیاں بنائی گئی کالیج بنائے گئے ازبطال کو بیتر کیا گیا جمنیزیم بنائے گئے پارک بنائے گئے آپ کے لئے کیکر سٹیڈیم بنایا گیا کالیج کو اپگریڈ کیا گیا ٹاپٹا کا سکول جو آپریشنل کیا گیا کام سیٹ یونیورسٹی اور ایڈوکیشن یونیورسٹیاں بنائی گئی اور کام سیٹ میں فری تعلیم آپ کو ملتی تھی آپ کے بچوں کو اللہ کی مربانی سے پچاس فیصد ڈسٹر کومنٹ دیتی تھی اور پچاس فیصد کام سیٹ والے دیتے تھے جیسی ہمارا دور ختم ہوا انہوں نے سارا وظیفہ ختم دار دیا اور اس آپ کو یہ بھی پھل تک خوشی ہوگی کہ چار اپریل دو آزار چارز پہ یونیورسٹری کام سیٹ بنی اور آج تک آج تک چھتی سو سینتی سو بچے اور بچیاں عالی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اچھے جانس میں لگی ہوئی ہیں تیس ہزار لوگوں کو ہم نے اس دلہ کے اندر الحمدللہ نوکلیاں فرام کی انہوں نے آ کر ان کو نکالا اور نکالنے کے بعد جب فارق کیا ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوئے اور سب کے سب لوگ بحال بھی ہوئے اور ریگنرائز بھی ہوئے پہلے پہلے ہم نے تیس ہزار لوگوں کو نوکلیاں دی تھی انشاءاللہ اللہ نے چاہا رب دلیل کی مربانی سے آئندہ ساٹھ ہزار لوگوں کو انشاءاللہ نوکلیاں ملیں